ائر بلو 202 ایک ایسی بدقسمت فلائٹ جو اڑی تو اپنی مسجد مقصود کی طرف لیکن کبھی پہنچ نہ سکی اس جہاز میں جو کہ ائر بس اے 320 321 سیریز تھا اس میں 146 مسافر اور 6 کرو میمبر تھے تو ٹوٹل 152 افراد 7 بج کے 41 منٹ پہ جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی سے انہوں نے پرواز بھری اور 9 بج کے 41 منٹ تک ان کی فل کمیونکیشن ایٹی سی سے چلتی رہی 9 بج کے 41 منٹ پہ ان کی کمیونکیشن کٹ آف ہو گئی اور اس کے چند سیکنڈ کے اندر اندر جہاز کو حادثہ پیش آ گیا اور افیشل جو فرس سٹیٹمنٹ تھی وہ یہی آئے کہ موسم کی خرابی کے وجہ سے جہاز ویزیبیلٹی لو تھی اور جہاز مرگلا ہیل سے ٹکرا گیا لیکن جب انویسپیگیشن کی گئی تو بہت ہی چونکا دینے والی ہولناک اور بہت ہی سنسنی خیز تفصیلات سامی آئیں ہوا کچھ ہی ہوئے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاز جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے اور جب لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ موسٹ کروشل ٹائمز ہوتی ہیں اور 97 فیصد سے بھی زیادہ تر جو ایکسیڈنٹس ہوں ہیں ساتھ ہوئے ہیں ائر لائن کی ہسٹری میں وہ انہی دو فیزز کے دوران ہوئی ہیں ساتھ بچ کے 41 منٹ پہ جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور پندرہ منٹ کے اندر اندر ائر بون ہو جاتا ہے جہاز کو چلا رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں کیپٹن چودری اور کیپٹن چودری بہت زیادہ تجربے کار ہیں مور دن 60,000 فلائنگ آرز ہیں ان کے یا شاید 80,000 آرز سے بھی زیادہ ہیں ان کی فلائنگ آرز اور ان کے ساتھ اسیسٹ کر رہے ہیں فرسٹ آفیسر احمد احمد ائر فوس سے ریٹائر ہیں جی ڈی پائلٹ رہے چکے ہیں اور ائر فوس سے ریٹائر ہیں ان کے دو ہزار سے چار ہزار فلائنگ آرز کے درمیان ہی ان کا ٹوٹل ایکسپیرینس ہے جو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ بسکلی چیزوں کو سیکھ رہے تھے تو جو ہی جہاز ائر بون ہوتا ہے اور کپٹن صاحب نے آٹو پائلٹ پر سیٹ کر دیا کافی وافی پی رہے ہیں کافی کے دوران سوالات شروع کر دیئے احمد صاحب سے اور وہ آہستہ آہستہ لیٹ کرتے گے کہ فلانس سسٹم کیسے ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے جن میں سے کچھ کے جواب احمد صاحب دے سکے تسلیب اور کچھ کے جواب تسلیبات نہیں دے سکے جس پہ کپٹان صاحب جو ہیں سیخ پا ہو گئے کہ آج کل کے بچے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو انہوں کاخدا نہیں پتا اے بھی پتا تو انہوں او بھی نہیں پتا تو اسی پتا نہیں آب لینہ جان دے ہو اے کر دے ہو کر دے کرتے 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 انہوں نے ایک گھنٹہ متواتر بمبارٹمنٹ کرتے رہے گالیوں کی بمبارٹمنٹ کرتے رہے ہارش ورڈز کی ایک گھنٹے کی اس کلاس کے اندر احمد صاحب کا سلف اسٹیم ان کا کانفیڈنس بلکل ختم ہو چکا تھا اور وہ درد کامتے الفاظ میں صرف یس سر اور نو سر تیسرا لفظ نہیں کہہ پا رہے تھے خیر جہاز اسلام واد کی حدود میں داخل ہو گیا اب اسلام واد ائرپورٹ کے سراؤنڈنگز میں آٹھ نوٹیکل مائلز کے آگے مارگلہ ہلز کا سلسلہ ہے تو لینڈنگ کے لیے اور جہازوں کو مینورنگ کے لیے پانچ سے پانچ اشارہ آٹھ نوٹیکل مائلز کا جو ایریا ہے اسلام واد ائرپورٹ کی ایک طرف وہ سیف ایریا تصور کیا جاتا ہے تو اس وقت بارش ہو رہی تھی شدید مسلہ دھا بارش ہو رہی تھی اور دھون بھی تھی جس کی وجہ سے ائر چائنہ کا جہاز ان سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں سے پلوور کر کے اس نے ابورٹ کر دی تھی لینڈنگ اور وہ واپس سے آگیا تھا چودری صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے ساؤت ایسٹ رنوے ٹویلو پہ ساؤت ایسٹ اپروچ لینی ہے ساؤت ایسٹ اپروچ تھی کیا یہ معنی کہ رنوے ہے جہازوں نے ادھر سے آکے یوں لینڈ کرنا ہے چودری صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے اس رنوے کے پیرالل اوپر آنا ہے اور یہاں سے جا کے اپنے رائٹ لینا ہے 45 ڈگری پہ پھر وہاں سے ایک پوائنٹ دیا گیا وہاں سے انہوں نے لیفٹ لینا تھا اگین لیفٹ اور پھر سیدھا ڈیسینڈ کرتے ہوئے لینڈ کرنا تھا یہ بالکل ایک سیف انہوں نے مینورنگ دی تھی انہیں اور اس کے اندر انہوں نے پچیس سو فیڈ سے زیادہ کی ہائٹ نہیں تھی رکھنی سپیڈ بھی اسی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنی تھی تو چوچ صاحب نے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یہ اپروچ نہیں لینا چاہتے وہ رنوے 30 پہ جانا چاہتے ہیں اور رنوے 30 تھوڑا سا ایک اور اپروچ تھی جس پہ ایٹی سی انہیں منع کر دیا کہ that is not safe for landing in this condition آپ رنوے 12 پہ آئیں آپ کے لئے رنوے 12 کھولا ہوا ہے تو کپتان صاحب نے بات مانی کپتان صاحب نے پہلا رائٹ لے لیا اب پہلا رائٹ لے کے کپتان صاحب نے اب ڈیسینڈنگ کے وقت کپتان صاحب کی اکل جس طرح ہمارے ہاں ہائی ایس کے ڈرائیور ہوتے ہیں یا چھوٹی بسوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں کہ جب ٹرافک کہیں بلوک ملے تو اندر شہروں کے اندر گھوزا آکے گلیوں میں سے گزر کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جنگلوں سے گزر کے آگے روڈ پہ لے جاتے ہیں تو کپتان صاحب نے وہی چوچ صاحب نے دماغ لگایا چوچ صاحب نے فوراں جو ہے نا ایک نئے view point سیٹ کیا جو کہ مارگل اب ہلز کے درمیان تھا اور اس سیف زون سے باہر تھا تو چوچ صاحب نے جو روڈ دیا گیا تو اسے ڈیویٹ ہو گیا within 20 seconds وہ اسے ڈیویٹ ہو گئے ڈیویٹ ہوئے تو ایٹی سی سے کال آنا شروع ہو گئی ان کو کمیونکیٹ ہونا شروع ہو گئی کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ واپس جائیں واپس جائیں اس وارننگ دینا شروع ہو گئی تو بلیک باکس نے ایک سنٹینس ریکارڈ کیا چوچ صاحب کا انہوں نے کہا let him say whatever he wants to say مطلب اسے بکواس کرنے تو جو یہ کر رہا ہے اور کوئی اس کا رسپانس نہیں دیا اور چوچ صاحب چلتے گے پھر تھب کہ انہوں نے پوچھا کہ یار کیا آپ کو رنوے نظر آ چکا ہے کہ آپ یہ اپروچ لے رہے ہیں جو کہ dangerous اپروچ ہے اس موسم میں کہ آپ کو رنوے نظر آیا ہے تو چوچ صاحب نے جھوٹ بولا کہ ہاں I have visual clearance on runway 30 and I landed تو ایٹی سی والے چک کر گئے کہ واقعی چوچ صاحب کو کوئی الہام ہوا ہوگا اس رنوے کا لیکن چوچ صاحب نے وہ کیا اور اگلے پندرہ سے سولہ سیکنڈ کے اندر چونکہ وہ تقریباً 5.8 نوٹیکل مائل کا ایریا جو تھا سیف تھا اس سے باہر نکل گیا اور وہاں مرگلہ کا ایریا شروع ہو گیا جس پہ انہیں وارننگ آنا شروع ہو گئی کہ pull over terrain ahead تو اس وقت آتی ہے اکثر آپ لوگ نے موویز میں دیکھا ہوگا وہ اس وقت آتی ہے جب سامنے پہاڑی ہو چٹان ہو کوئی object ہو جو ٹکرا سکتا ہے جہاز کے روٹ میں آ رہا ہوں جہاز کا navigation system جو ریادار system ہے وہ وارننگ دینا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت جو first officer احمد تھے انہوں نے کہا کہ سر اسے pull over کر لیں سر pull over کر لیں آگے پہاڑی یہ ٹکرا جائیں گے تو چارج صاحب نے انہیں پہلے shut up call دے دی اس کے بعد جو ان کا وارننگ system تھا اسے انہوں نے silent کر دیا کہ یہ پتہ نہیں کیا باقواس کر رہا ہے کیونکہ چارج صاحب کو اپنی abilities پہ بہت زیادہ confidence تھا تو چارج صاحب میں وہ set کر دیا اب چارج صاحب نے set کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے گئے تو panic کر گئے چارج صاحب کیونکہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے وہ ہوا نہیں چارج صاحب within 10 to 15 seconds چارج صاحب panic کر گئے انہوں نے ایک جو جہاز کو control کر رہا ہوتا ہے ایک knob اس کی direction کو اس وقت انہوں نے کچھ angle left کر کے انہوں نے set کر دیا اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ left کرنے کے بعد اسے pull کیا جاتا ہے پیچھے جس طرح computer میں کوئی بھی command دے کے ہم enter کہیں بھی click کر کے enter دبائیں تو وہ کام ہوتا ہے تو بسکلی اس کا enter یہی تھا کہ اسے pull کرنا تھا چارج صاحب pull کرنا یاد نہیں رہا چارج صاحب کو یا بھول گئے panic situation میں left کیا اب چارج صاحب کے دماغ میں چل رہا تھا کہ جہاز میں left جا رہا ہے جو کہ بسکلی گیا نے جہاں سیدھا جا رہا تھا مارگلا ہلز کی طرف satisfactory مطلب خاطر خواہ left نہیں جا رہا اور left ہو لیکن پھر pull نہیں کیا جس کی وجہ سے مزید دکت آئی اور اگلے پانچ سیکنڈ میں چارج صاحب چیخ رہے تھے یہ left کیوں نہیں جا رہا یہ فکر اور record ہوئے کہ یہ left کیوں نہیں جا رہا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ چارج صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے یک دم سے وہ control pull کر دیا یہ سوچے بغیر کہ وہ خطرناک حد تک اسے left کر چکے ہیں جب انہوں نے pull کیا تو definitely جہاز جو aircraft تھی اس نے وہ command لیتے ہوئے اس طرح tilt ہوئی اس کا جو any شاہدین کہتے ہیں جو اس کا left wing تھا وہ مرگلا ہلز سے ٹکرایا ہے داونے کوہ کا جو area ہے جو view point ہے اس سے تھوڑا سا اس کے بالکل قریب ایک چٹان سے ٹکرایا ہے wing dis damage ہوا جہاز گیرا اور جہاز تباہ ہو گیا اس پہ سوار کوئی ایک بندہ بھی unfortunately بدقسمتی سے زندہ نہیں بچ سکا باری شوری تھی bodies پگھل رہی تھی اور پھیلی ہوئی تھی اور یہ ایک ایسا بدقسمت حادثہ تھا ہماری aviation history کا پاکستان کی aviation history کا جس کا جتنا بھی افسوس کیا جگہ کم ہے شروع شروع میں یہی کہا گیا government officials کی طرف سے بھی CAA کی طرف سے civil official پاکستان کی طرف سے بھی کہ یہ خراب موسم کی وجہ سے یہ حادثہ سب پیشا ہے لیکن چونکہ یہ بس A320 ان کی history کا بھی ایسا crash تھا جس میں جہاز تباہ ہو گیا اور جس میں کوئی بھی اتنا fatal accident ہوا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بس سکا تو وہ بھی اس کی investigation کرنے آگئے کہ یہ کہاں manufacturing fault تھا problem کیا تھا تو black box retrieve کیا گیا باقی equipment retrieve کیا گیا اور اس کی forensic کی گئی ان کی labs میں تو یہ details سامنے آئی اور اس سے صرف ایک چیز پتا چلتا ہے اور یہ جتنے بھی managers ہیں ان کے لئے بھی ایک اہم پیر کام ہے کہ work place پہ جب آپ toxic environment create کر دیں گے اپنے juniors کے لئے تو وہ business vote جہاں صرف crash ہوگا اس نے recover کبھی نہیں ہونا تو اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اسے آپ enjoy کیا ہوگا آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آگے بھی aviation history کی معلومات لے کے آپ کے خدمتیں حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم